ہلو فرنس نمشکار سواگت کرتا ہوں میں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل میں ڈی پی اے کلاسس میں آپ کا سواگت ہاردے کا ونندن کرتا ہوں جیسا کی آپ بتا دیں پہلے کی ویڈیو کا آڈیو ویڈیو کلیر ہے تاکہ میں اپنا سیشن شروع کروں آج میرا دیئے دوسرا پیکٹس سیٹ ہے سائنس کا جنرل سائنس کا جو کی میں آج آپ کو کراؤں گا تو کرپہ بھی کمنٹ کر مجھے بتا دیں کی آڈیو ویڈیو سب کلیر آ رہا ہے چلی اوکے تو شروع شروع کرتے ہیں آج کا سیشن کا پہلا سوال جو کی آپ کی سکرین پر دکھ رہا ہے پہلا سوال ہے شمدر کا زل ہے شمدر کا زل ہے دیکھیں یہ سوال جو ہے وہ آپ کا ایس ایس سی 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 پیو میں دو ہزار دس میں دو کمپٹیسن ایگزام میں آیا ہوا سوال ہے اور بہت ہی ایمپورٹنٹ کوششن ہے جل اگر صرف زل ہوتا تو ہمارا رائٹ آنسر ہو جاتا یوگک زل کیا ہے یوگک ہے بٹ اس کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے سمدر تو شمدر میں جائر سی بات ہے سالٹ ہے نمک ہے نمک کے ساتھ ساتھ انہیں بھی بلے اس میں ہیں تو یہاں ہمارا یہ آنسر بلکل نہیں ہوگا ہمارا رائٹ آنسر ہوگا مشرن مکسر کیا ہوگا مکسر ایلیمنٹ بلکل نہیں تاتھ نہیں ہو سکتا اچھا تھوڑا سا سب میں سمجھا دوں کہ یوگک اور مشرن میں کیا انتر ہے دونوں کی ڈیفنیشن میں تھوڑا سا مائنر انتر ہے ڈیفرینس ہے کہ دو یا دو سے اس کا یوگک میں دو یا دو سے ادھک پدہارتوں کو اگر ہم کسی بھی انپات میں مکس کر لیں تو وہ ہمارا کیا بن جاتا ہے مکسر بن جاتا ہے اور وہی ڈیفنیشن دو یا دو سے ادھک پدہارتوں کو ایک نشت انپات میں کس انپات میں نشت انوپات میں کیا کر لیں مکس کریں تو کیا بنے گا وہ سوری یہ ڈیفنیشن جو نشت انپات والی ہوگی وہ یوگک کے لئے ہوگی اور جو انشت انپات کے لئے ہوگی وہ مشرن کے لئے ہوگی تو ہمارا اس کا رائٹ آنسر ہے بی is the رائٹ آنسر پہلے کوششن کا رائٹ آنسر کیا ہے مشرن تت میں کیا ہوتے ہیں جو ابھی ابھی کنواتے ہیں وہ نشت ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگلا سوال ہمارا اگلا سوال ہے ہمارا دوسرا دیکھئے دو یا دو یا دو سے ادھک شد پدہارتوں کے رسائنک سیوگ سے بننے والا پدہارت کیا کہلاتا ہے کوئی دو یا دو سے ادھک پدہارت ہیں شد پدہارت ہیں پیور سسٹینس ہیں ان کا کیمیکل کومبینیشن کیا کہلاتا ہے کیمیکل کومبینیشن سے بننے والا پدہارت دیکھئے یہ میں مکسر دیا ہے مکسر یوگک ہے تتو ہے اور ان میں سے کوئی نہیں مکسر کمپاؤن ایلیمنٹ نون آف دیکھئے یہ بھی سسسی میں اور سی پیو میں سسسی کیا ہوتا ہے سٹاف سیلیکشن کمیشن ہوتا ہے دیکھئے جیسے ہمارا یہ جو ہے سسسی جو ہے وہ ہمارا سسسی سٹاف سیلیکشن کمیشن سیلیکشن کمیشن ایک آئیو چائنیت کرتا ہے اور ایک ہمارا سی پیو جو ہے وہ ہمارا سینٹرل پولیس سینٹرل پولیس آرگنائیزیشن آرگنائیزیشن 2016 میں سوال پوچھا گیا ہے بہت پوپلر سوال ہے اس میں کہہ رہا ہے دو یا دو سے ادھک سدھ پدھارت کی کیمکل کامبینیشن سے دیکھئے پیور ہے سدھ پدھارت ہیں راسانک سہیو کرنا ہے بننے سہیو ہونے چاہیے تو جاہرتی بات ہے جب سدھ پدھارت ہوگے راسانک سہیو ہوگا تو اس کا آنسر کیا ہو جائے گا آپ وہاں پہ آنسر ہمارا کیا تھا مش رن یہاں آنسر ہو جائے ہمارا یوگ کیا ہو جائے گا یوگ رائٹ آنسر ہمارا بی آنسر یوگ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں شکر ہم کہہ رہا ہے پلہارتوں کا بہ سوری کیا لکھا ہے دو یا دو یا دو سے ادھک شد پدھارتوں کے رسائنک سہیو سے بننے والا پدھارت کہلاتا ہے او سوری جو مش ٹیک ہو گیا اس میں جو ہمارا کمپاؤنڈ ہے وہ نہیں آر آئیٹ آنسر ہوگا ہمارا مش رن کیا ہو جائے گا چلیے تیسرا سوال ہے ہمارا پدھارتوں کا وہ بش رن جس میں پرتیک بھاگ میں اس کے آویابی پدھارتوں کا جو سنگ تھن ہے کومبینیشن ہے سنگ تھن کے ساتھ جو گھن ہیں وہ سمان ہوتے ہیں یعنی کیمیکل کومبینیشن اور اس کی پروپرٹیز کیا ہوتی ہیں سیمیلر ہوتی ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے اگر سمان ہیں تو کہلائے گا سمانگی مشرن اور سمان نہ ہوتے تو کہلاتا بسمانگی ٹھیک نیکس اس کا اے کیا ہے اے نائٹ آنسر ہے کوشن نمبر تین کا اگلا دیکھتے ہیں کوشن نمبر چار پرسن نمبر چار کا سوال کہہ رہا ہے بلائک جس کے اڑوں اتیادک دھربیے ہوتے ہیں دھربیے کا مطلب ہوتا ہے جس میں ساندرتا بڑھ جائے یعنی کہ اس کی ساندرتا ایک سیمہ پر جیسے کوئی وارٹر ہے اس وارٹر میں ہم نمبر گھول رہے ہیں یا نمبر گھول رہے ہیں ان دونوں کا مشرن بنا رہے ہیں تو وارٹر ہمارا کیا ہے شول وینٹ ہے اور نی سی لگ کیا ہے یہ سال لی لی بلائک ہو گیا پلس یہ بلے ہو گیا اگر بلائک میں بلے گھولیں ایک نشط تاب پر کوئی ایک fix temperature ہو اس temperature پر کیا گریں اسے گھولیں temperature نہ تو بڑھنے دیں نہ دیں اور ایک سمیں ایسا آئے گا کہ نمک گھولنا بند ہو جائے گا تو وہ عوستہ کیا کہلاتی ہے شنط رپ عوستہ کہلاتی ہے تو اس رائٹ آنسر ہوگا شنط رپ بلین ساری یہاں پر بلین ہو جائے کیا ہو جائے گا بلین کیا ہو جائے گا بلین بلین ساری بلین کا درب مان گنے سو پرتیشت کے لیے ہم لگاتے ہیں شو یہ فارمولا ہے اس فارمولے سے ہم اس سوال کو سول کر سکتے ہیں کیسے ہمارے پاس یہاں پر دیا ہے ہم جب سب جانتے ہیں جس کی quantity question میں کم ہو تو وہ کیا ہوتا ہے و یعنی کی شالیوٹ ہوتا ہے اور جس کی quantity زیادہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے بلائک ہوتا ہے تو جب ہمارے پاس بلے اور بلائک ہمیں پکڑ میں آزائیں اور ان دونوں کو اگر جب ہم ملا دیتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے بلین بن جاتا ہے تو یہاں پر بلے کا رول کون پلے کر رہا ہے نمک سادھارا نمک کتنا ہے 20 گرام تو میں اس پہ یہاں رکھ لیتا ہوں بلے کا دربامان 20 گرام کتنے 20 گرام بٹے بلین کا دربامان اور بلین تو جب ہی بنے گا جب ہم 20 اور 180 کو پلس کر لیں چلیے تو ہمارا 180 کیا ہے بلائک اور 20 کیا ہے بلے اچھے گوڑے میں ہمارے کتنا دیا ہوا ہے 100 دیا ہوا ہے یہ ہو جاتا ہے 20 بٹے 180 میں ہم 20 پلس کریں دیکھتے ہیں سوال نمبر 6 کوشن نمبر 6 میں کہہ رہا ہے کہ چھوٹے آکار کے کڑوں چھوٹے آکار کے کڑوں کے پدہار جس کے آکار کیسا ہو چھوٹا ہو کس کا کڑوں کا کڑوں کا سائز چھوٹا ہو کڑوں کے پدہار جو بلائک میں آگولن سیل بلائک کیا ہوتا ہے جس میں وہ چیز بھلتی ہے پرانتو نگن آنکھوں سے درس مانے دکھائی دیتے ہوں یا درس ہوتے ہوں دکھائی دیتے ہوں کیا کہلاتا ہے دیکھیں جو یہاں پہ کلل لکھا ہے اس کو ہم پول آئیڈی ویلین کے نام سے جانتے ہیں یہاں نیلمبن جو لکھا ہے وہ اس کا نام نیلمبن ہی ہے پری چھپت مطلب ہوتا ہے جس سے کوئی اب چھپ نکل آئے جیسے دہی کو چلاتے ہیں تو وہاں سے مکھن جو آتا ہے وہ پری چھپ تبستہ ہوتی ہے پری چھپ پڑ ہو جاتا ہے تو یہاں پر یہ چھوٹے آتار کے کڑوں کے پدھار جو بلائک میں آگلن سیل پرانتو دیکھیں آگلن سیل آپ کو رائٹ آنسر تک لے جائے گا نگ آنکھوں سے دکھائی دے دیں تو یہاں پر ہو جائے نیلمبن اب بات آتی نیلمبن کیا ہوتا ہے تو بچوں دیکھیں فرینڈ اس میں نیلمبن میں اگر میں کسی جل میں بالو ملا دوں ریت بالو ملا دوں تو اس کو میں جب تک شیئر کروں گا ہلاوں گا یا بلاؤں گا تب تک تو یہ ریت اس بالو بالو جو وارٹر میں سولویو رہے گی لیکن جیسا کچھ چھنے کے لیے میں چھوڑتا ہوں تو اس میں والو کے مولیکل ہو جائیں گے تو اس کا رائٹ آنسر ہمارا کون سا ہو جائے گا نیلمبن نیلمبن میں جو کڑوں کا آکار ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے چھوٹے آکار کے کڑوں یعنی جو ہمیں آگلن سیل ہو ریت کبھی پانی میں نہیں گھلتی ہے نہیں ہوتی سوال دیکھتے ہم سوال نمبر سات دیکھئے کیا رہا ہے بادل کا کول آئیڈی پریشیپن وائیو کے پریشیپن مادھیم میں ہے تو یہاں پر کہہ رہا ہے بادل بادل کب بنتے ہیں جب کوئی وارٹر کی ویپر بنتی ہے اور وارٹر کی جو ویپر واس ہوتی ہے وہ اوپر جا کے کیا ہوتی ہے تھنڈی ہو کر بھونجوں کے روپ میں کیا ہوتی ہے ہوا کے سمپرک میں جا کر وہ تھنڈی ہو کر کیا ہوتی ہے سنگ نیت ہو جاتی ہے یہاں پہ سنگ نن ہے نا واس پیشیپن مادھیم میں ہے تو یہاں پر بلکل نہیں ہوگا پائیس بلکل نہیں ہوگا کل 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 آئیڈ کیا ہوگا جل ویندو انہی جو water ہے وہ ایک point spot یا ویندو کے روپ میں کیا ہو جائے گا یہ مادھیم ہوگا اس کا right answer کیا ہو جائے ساتھ کا B next دیکھتے ہیں question number 8 دیکھیں یہ question سارے question most important question for your competition exam کے لیے دیکھیں سارا جو ہے competition میں آیا ہوا ہے جیسے آپ کو میں SSC کا بتایا تھا سٹاف سیلیکشن کمیشن SSC HSL کا کیا ہوتا ہے combine higher secondary level 2011 میں پوچھا گیا سوال ہے تو اس میں کہہ رہا ہے کہ coli pareship کڑوں کا آکار ہوتا ہے دیکھیں سب سے بڑا کڑوں کا آکار ہوتا ہے coli ڈی دیکھتے ہیں کوئی مکسر ہے جس میں بلے بلے کے کڑ solute کے کڑوں کا size بڑا ہوتا ہے جو پرکاس کا پرکینن کرتے سمیں کیا کہلاتے ہیں پرکاس کا کوئی پرکینن ہوتا ہے تو کیا کہلاتا ہے اس میں ہمارا دیکھیں مسرن ہے کوئی مکسر ہے اس میں بلے ہے کوئی solute ہے اس میں جو آکار ہے بڑا ہوتا ہے اور اب میں نے آپ کو بتایا تھا کڑوں کا آکار کس میں بڑا تھا کڑوں کا آکار ان تینوں میں کس کا بڑا تھا بتائیے کوشن پر آنسر دیکھیں ان تینوں کو آپ نے پہلے سے دیکھ سکے نیلم بن کیا ہے اور یہ پری چھپت کیا ہے کلیل کیا ہے نون آف دین میں کوئی نہیں تو رائٹ آنسر بتائیے کوشش کریے کس کا آنسر آپ کا ہو جائے گا c c is the right آنسر کلیل کیا ہوتا ہے kolide vilion kolide vilion کیا ہوتے ہیں ان کے کڑوں کا جو آکار ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اور اس میں پرکاس کا کیا ہوتا ہے پرکیرن ہوتا ہے سکیٹرن ہوتی ہے light کی سکیٹرن ہو جاتی ہے آنسر ملا c is the right answer next question دیکھتے ہیں آج کے session last question دیکھ یہاں پہ کہہ رہا ہے کی والو اور نمک کا مشرن والو مانے ریت دیکھتے ہیں نمک جو آپ گھر میں یوز کرتے ہیں سائل تو والو اور نمک کی ایک دم 36 کا آقلا ہے والو کے کڑوں کا سائز زیادہ ہے نمک کے کڑوں کے آقار سائز سے تو یہاں پہ نہ تو ان کا سامانگی مشرن ان دونوں کے گھڑ کیا ہیں ان دونوں کے جو گھڑ ہیں وہ جائے اور گھلنے کے بعد وہ الگ الگ نہ ہو تو وہ سامانگی کمپاؤنڈ یوگیک آپ جانتے ہی ہیں تو دیکھئے دوستو یہ میں آپ کو 10 کوششن کرائے اور یہ دسو کوششن اتنے موسٹ ہیں سارے کمپٹیٹ بے اگزام میں پوچھے گیا ہے ریلوے بورڈ تو ان میں پوچھے کوششن ہیں تو میں آسا کرتا ہوں کہ آج کے ششن کے میری کوششن آپ کو بہتر لگے ہوں گے تو میرا آپ سے نبیدن ہے کہ ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور آپ چاہاتے ہیں کہ یہ جو سرنکھلا چل رہی ہے پرٹیکلر ریگلر چلتی رہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور آل وٹن کو فریس کر دیں جس سے ہمیں ہوتا گیا ہمیں ایک اساس مل جاتا ہے ہمیں اندر سے ایک بیک پاور ملتی ہے اور ہم آپ سے بہتر سے بہتر کر پائیں تو آسا کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوا آج کے لیے تھانک دھنوار نمشکار